الحمد للہ وکفا وصلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بعد شافی کون و مکا کی رہ دکھلاتا رہا گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا پرچم اسلام عبردر خشا کی روپ میں بدکدوں کی چار دواری پر لہراتا رہا اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزم گاتا رہا ملت اسلام کے درخشندہ ستاروں آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم مجاہد اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے جس کی بے باگ زبان اور بے خوف کلم نے ہزاروں گمراہوں کو رائے ہدایت سے روشناس کرایا اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیانے اپنی دین و ایمان کی حفاظت کے لئے قربانے پیش کی میری مراد حجد اسلام حضرت مرانا محمد قاسم نانوت رحمت اللہ علیہ ہے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لئے تنمندن کی بازی لگا دی حکومت برطانی نے ہندوستان پر غاسپانہ سکہ جمعیا اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہیں لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جن کے گھروں میں ہاتھی جومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر دردر کی بیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے شاہی خاندان کی بیگ مانگنے پر پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکریہ کرنے لے گی وہ پردانشین عورتیں جن کی دیدار سے چاند سرش ترستے تھے دردر کی بیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا کون پانی کی طرح بہرہ تھا گلی کوج میں ناشے اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہارے نوچتے اور کسوٹتے تھے مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندو کے موں میں گائی کا گوشت تھوسا جاتا تھا الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہیں بلاخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہیں بسارت و بسیرت کا پیکر مرانا محمد قاسم نانتی رحمت اللہ علی دوراندش مشورے دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہیں دوستوں اس عظیم حشتی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا شاملی کا میدان ہے حق و باطل کی جنگ جاری ہے آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں حکومت برطانے کا ایک پھٹو موکہ پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قاسم تم نے بہت سر عبارہ ہے میری چمکتے ہوئی تلوار اب خبر تمہیں خبر لے اب میری چمک تمہاری خبر لے گی اب تمہاری خبر لے گی بے سختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے اپنے پیچھے کی تو خبر لے عقل سے کورا انگریز جو ہی سر گماتا ہے مہنم محمد قاسم نانوتی رحمت العریق تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہیں اسی جنگ میں موسوف کی کنپٹی پر گولی لگتی ہیں ہاتھ دگرگوں ہو جاتی ہیں کپڑے خون سے شراب ہو رہے ہیں مگر عظم و استقلال کے یہ پاہر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا حکومت برطائے نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیائسی احمد حاصل دی انگریز نے ہندو کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برطر اور بلندی سمجھائی تو ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا چنانچہ اٹھارہ سو چہتر میں شاہ جاپور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میرا خدا شیاسی منعقد ہوتا ہے عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے پندی دیانن سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے مناظر اسلام مرنہ محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کو حقانت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے عقل کا یہ پتلہ اپنا موز و سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے اٹھارہ سو ستتر میں اسی جگہ دوبارہ میرا خدا شیاسی وجود میں آتا ہے مگر فتح کا سیرہ پھر بھی اسی بہرلوڑوں کے سر بانتا ہے دوستو پندی دیانن نے اپنا مسکن روٹکی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ شاہ شروع کی مختلف مقامات پر تقریوں کا سلسلہ شروع کر دیا قرآن پاک اور الکان اسلام پر ترہ ترہ کی حملے کیے پندی جی کو مناظرے کی دعوت دی گئی بہت کوششیں گئی گئی کہ پندی جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہار دکھلائے مگر اتیار نہ ہو سکے مہنم محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کی شاجہ پور کے میلے میں ان دعوان دار دقنوں کو بغوش خود سن چکے تھے جنہوں نے عیسائیوں کو حواس با اخترہ کر دیا تھا اس پر یہی خوف تاریخ تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آگئی تو سارا لاز فاش ہو جائے گا بلاخر پندیت مناظرے کیلئے تیار ہوتا ہے شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا وہ جانتا تھا کہ محصف بیمار ہے نہ وہ آئیں گے نہ مناظرہ ہوگا نہ ذلت کا سامنا ہوگا محصف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور پیدا پاروٹ کی روانہ ہوتے ہیں سرزمین روٹ کی زبان حال سے چیخ اڑتی ہے اسلامی فوج کا یہ سپاہی پنڈیت جی کو مناظرے کا چلنج کرتا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہوتا اور روٹ کی سے فرار ہو کر میرٹ پناہ لیتا ہے مختلف تدبیر اسے لوگوں کو بہکاتا ہے مسلمان میرٹی کے اصلاح پر مولانا محمد قاسم نانتی رحمت اللہ علی وہاں پہنچتے ہیں بانڈیت جی کو پرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مناظر سے انکار کر دیتا ہے مگر علم و عمل کا پیکر مولانا محمد قاسم نانتی رحمت اللہ علی نے مختلف تقرر میں اس کے تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بیان کر کے عوام کی ایمان کو بچایا اور غیروں کو حقانت اسلام کا قائل ہونے پر مجبور کیا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمن اسلام سے کوئی بھی خطرہ درپیش ہوا تو مولانا محمد قاسم نانتی رحمت اللہ علی نے اپنی خدادار صلاحیتوں سے اس کا کلاکمہ کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا اللہ تعالیٰ حضرت کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر